بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائے ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریاض شہر سے سعودی ریاض شہر سے ایک گروہ چار بندوں کا گرفتار کیا گیا ہے کافی دو نمبر یعنی کافی بڑے میں دو نمبر اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم خارجی بھائیوں کو بھی اس سے چونہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے جی وہ کیا ہے جی سب سے پہلے آپ دے دیئے دیکھ لیں ساتھ میں ڈیٹیل سے شیئر کرتا ہوں تمام خارجی بھائیوں غیر ملکیوں کے انشالہ اس نیوز سے فائدہ ہوگا اصلی کی نشانییں ہوتی ہیں یہ سامنے لگا ہوا پیپر درمیان میں وائر لگی ہوئی ہے اس طرف پاکستانی کرنسی کی طرح بابا اے قیاد اعظم کی جیسے کہ ایسے ہم کی یہ کریں تو پکچر دکھائی دیتی ہے اس میں بھی عبدالعزید صاحب کی پکچر دکھائی دیتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں بھائی دس قسم کی ایسی نشانی ہیں اصلی میں جو موجود ہوتی ہیں ہم سب بھائیوں کو پتا ہے جی ابھی بات کر لیتی ہے اس گروہ کے مطلق جو ریا شہر سے چار افراد کا گیرہ بطار کیا گیا ہے اس کے مطلق یہاں پر میں آپ کو بھائی ایک نیوز ایک کلپ اس ویڈیو کا چلا کر دکھا دیتا ہوں آپ بھائی یہ ویڈیو کا کلک دیکھ لیں خود بھی سمجھ جائیں گے اس کے مطلق اس کے بعد میں آپ کو اس کے مطلق تھوڑا ڈیٹیل سے بتا بھی دوں گا جی تو ویڈیو کلپ آپ نے دیکھ لیا ہے شاید میں ابھی آپ کو چلا کر مزید دکھا رکھا ہوں یہ چار بندوں کا گروہ گرفتار کیا گیا ہے ریاض شہر سے یہ دو نمبر کرنسی بنانے میں بھائی ملوستے ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا ہے نیچے پائی پنس سو ریال کے نوٹ پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اس وقت ایک لاکھ ترتالیس ہزار کے قریب رقم برامد ہوئی ہے ایک لاکھ ترتالیس ہزار ریال کے قریب بھائی تو اس کے اس سے پہلے ان لوگوں نے پتہ نہیں کتنے بنائے ہوں گے کتنے مارکیٹس وغیرہ میں بھائی ادھر ادھر کیے ہوں گے یہ تو ابھی ان کے مطلق جیسے ہی جو قانونی کاروائی کی جائے گی تو سب چیز باہر آئے گی تو تمام طرح ایسے بندے جو سعودی ریبیا میں یہاں تو دو نمبری کا کسی بھی کام میں ملاوث ہوتے ہیں یا ہونا آپ کو بھائی کوئی بندہ لالچ دے رہا ہے اور دوسرے نمبر پر ابھی تمام گیار ملکی میرے بھائی کسی سے بھی یہ پانس سو ریال والا خاص کا نوٹ لیتے ہیں تو بھائی اسے اچھے سے دیکھ کر تسلیح کیجئے اس کے بعد خریدیے لیجئے گا کیونکہ سعودی ریبیا میں دو نمبر کام تو ہوتے ہیں جیسا کہ یہ گروہ گرفتر کر لیے گا ایسے پکڑے جاتے ہیں بندے لیکن آپ بھائی اپنی احتیاط ضرور کیجئے گا بعد میں پشتانے سے بہتر ہے پہلے بھائی اچھے سے چیک کیجئے گا اس کے مطلق جیسے ہی کوئی اور انفرمیشن آئے گی وہ بھی آپ بھائیوں کو ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لیے جی اپنی صدقہ شیار کیے گا اللہ حافظ